اللہ تعالیٰ امن والی بستی تھی امن تھا وہاں پر سکون تھا وہاں پر مطمئنہ تن بڑی مطمئن تھی لوگ بڑے مطمئن تھے بڑی آرام سے زندگی خوشی کی خوشحال زندگی گزار رہی تھے یا تیہا رزقوہا رغدم ان کا رزق جو ہے یعنی بڑی کشادگی کے ساتھ ان کو رزق مر رہا تھا یوں سمجھ لیں کہ اس کی معیشت بڑی اچھی تھی ایسی بستی تھی کہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال بھی اچھی تھی خوشحالی بھی تھی لوگوں کے اندر غربت نہیں تھی اور ان کا رزق بڑی کشادگی کے ساتھ آتا تھا مطلب ان کی معیشت بھی اچھی تھی یہ تین چیزیں ہیں افراد کے لیے بھی اور ملکوں کے لیے بھی ترقی آفتہ یا بہترین ملک کونس ہوتا ہے جہاں پر امن ہو عوام خوشحال ہو اور معیشت اچھی ہو تینوں چیزوں کی بات ہو رہی ہے کہ اس بستی کہ اندر یہ تینوں چیزیں تھی ان کی معیشت بھی اچھی تھی ان کے امدر امن و سکون بھی تھا خوشحالی بھی تھی پھر کیا ہوا ان نے اللہ کی نعمتوں کی نشکری کی شکر گزاری نہیں کی اللہ کی نعمتوں کی اللہ کی نعمتوں کو شکر گزاری کرنی چاہیے تھی اپنی زمان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا پھر کیا ہوا اللہ تعالی نے ان کو بوک اور خوف اس کا لباس پینا دیا یعنی جو خوشحالی تھی اس کی جگہ پر جو معیشت ان کی اچھی تھی اس کی جگہ پر معیشت خراب کر کے بوک مسلط کر دی قہت آ گیا مہنگائی ہو گئی اس طرح کے حالات بن گئے اور امن و امان کو ہم نے خوف میں تبدیل کر دی ہر وقت ڈر لگا دیا کوئی وہ نہ مار دے چور نہ آ جائیں ٹاکہ نہ پڑ جائیں یہ نہ آ جائیں وہ ہر وقت خطرہ ہی خطرہ خطرہ ہی خطرہ یہ کس وجہ سے اللہ کی نعمتوں کی نشکری کی ویسے تو یہ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے اس طرح کی کتنی بستیاں اس دنیا میں ہماری تاریخ میں گزری ہیں ہم اپنے ملک کو ہی دیکھ لیں کہ یہ بھی ایک بستی ایک ملک ایک شہر جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا تھا شروع میں بالکل ٹھیک تھا یہاں کی معیشت اتنی اچھی اتنی اچھی معیشت تھی کہا جاتا ہے کہ انیس سو سنتالی سے لے کر انیس سو باون تک پاکستان کا جو ہے وہ روپیہ اور امریکی ڈالر برابر ہوتے تھے برابر ہوتے تھے بالکل یا زیادہ زیادہ کوئی ایک آدھر تھوڑا سا فرق تھا ایک روپے کے دو ڈالر ہوتے ایک ڈالر کے دو روپے ہوتے تھے یا اس طرح کچھ پتلا تقریباً برابر ہی تھے انیس سو سنتالی سے باون تک پھر کرتے کرتے آج دیکھ لیں وہ ایک سو پچاس تک پہنچ گئے ایک سو پاون تک پہنچ گئے اس سے بھی آگے نکل گئے معیشت خراب ہو گئی مہنگائی کتنی ہو گئی طرح طرح کی ٹیکس لگ گئے امن و امان کی صورتحال کہ ہر وقت خطرہ لگے رہے تھے بزار جائیں تو وہاں خطرہ ہے کوئی موبائل نہ چھین لے کوئی جے بھی نہ کٹ لے گھر کے اندر خطرہ کوئی شہروں میں جائیں شکری کرنے کی وجہ سے کہ اللہ تعالی نے اتنی بڑی ہمیں نعمت عطا کی تھی جو اللہ تعالی سے ہم نے مانگی تھی قربانیہ دے کر کہ اللہ یہاں پر تیرے دین کا غلبہ ہوگا تیرے دین کو نافذ کریں گے لیکن ستر سال گزرنے کے بعد بھی ہم نے نہ تو اسلام نافذ کیا اور نہ ہمیں اس کی فکر ہے نہ ہم اس کیلئے کوشش کرتے ہیں نہ کبھی ہم اس کیلئے سوچتے ہیں چلے اگر ہم اس کیلئے کوشش ہی کریں کوئی میند کریں کوئی سوچیں کوئی بات چلائیں آگے پیچھے کوئی ہاتھ پاؤں ماریں تو کم از کم اپنی تو خلاصی ہو سکے نہ اللہ کے سامنے ہم جواب دے ہو سکیں کہ اللہ ہم کوشش کر رہے ہیں تو وہ چیز بھی نہیں ہے اس کی ویسے یہ ذلت رسوائی بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اور پتنی جا کر یہ تباہی کہاں پر جا کر جو ہے اس کے انجام جو ہے وہ ختم ہوگا بڑھتی جا رہا